السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سوں گے آج ہم کڑی بنانے لگے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ آپ بھی بنائیں یہ دیکھیں یہ میں اولیو آئل میں بناؤں گی تو یہ آدھا کپ اولیو آئل ہے ایک ادت پیاز ہے دو چمچ لسن ہے ایک ٹوماٹر ہے ایک کپ میدہ ہے اور ایک کلو دہی ہے میتھے دانا ہے کڑی پتہ ہلدی دو چمچ مرچیں اور نمک نمک آپ ہزبے ذائقہ ڈالیے گا اور مرچے بھی آپ کو جیسی پسند ہیں آپ اس حساب سے ڈالیے گا میں اتنا ہی ڈالوں گی میں نے آدھا دہین لیا ہے اور اس میں وہ میدہ ایک کپ ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیا تھا اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے پین میں میں اولیو آئل ڈالوں گی آپ کسی آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ زیتون کی تیل میں بنا کے دیکھیں آپ کو مزا جائے گا زائقہ بلکل چینج ہوتا ہے تو جیسے یہ گرم ہو جائے گا ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز ہلکا سا سوتے کریں گے دیکھیں یہ ہلکا سا سوتے ہو گئے اب اس میں ہم میتھی دانا اور کڑی پتہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہلکے ہلکا سوتے کریں گے دیکھیں یہ اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں اب جو ٹوماتر ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ بھونیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائے تھوڑا سا اس کو ایسے کریں کہ دمپے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھیں یہ بلکل گل گئے ہیں اور مکس ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ اب ہم مسالہ ڈال دیں گے اس میں مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے جتنا اچھا مسالہ بنا ہوگا اتنی اچھی کڑی بنے گے آپ کی اب دیکھیں یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم ادھر لسن کا پیس ڈال دوں گی اور تھوڑا سا ڈالوں گی دو چمچ تھا میں نے ایک چمچ ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ لسن کا کچھا پانے وہ بھی چلا جائے اور خوشبو بھی آنے لگے دیکھیں اب اس میں سے خوشبو بھی آنے لگی اب جو ڈائیں اور بیسن ہم نے گرینڈ کیا ہوا تھا وہ آستے ایسے کر کے اس میں ڈالیں گے اور چمچ ہلانا شروع کر دیں گے کیونکہ اس میں گھٹیا نہ بنیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آستے آستے اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے اب اس میں میں آدھا جگ اور پانی ڈالوں گی تین گلاس تقریباً اور پانی ڈالوں گی اور اس کو چھوڑ دوں گی کم سے کم دو گھنٹے ہلکی آنچ پر پکنی چاہیے تب ہی اس کا ذائقہ آئے گا اب اس کو میں اچھی طرح اس کا چمچہ ہلاتی ہوں گی اس میں جب اُبالی آئے گی اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی میں آپ کو ہر تھوڑ تھوڑی دے بعد اس کا بتاتی رہوں گی جیسے جیسے یہ اپنا رنگ چینج کرے گی اور پکتی جائے گی تو اب اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چلیں اب ہم پکوڑوں کی طرف چلتے ہیں پکوڑے بناتے ہیں یہ ایک میدہ ہے اور ساتھ میں اس کے اب ہم ڈالیں گے دو چمچ لال مرچ ہے ایک چمچ حلدی ہے اور زیرہ پاودر ہے اور نمک ہز بے ذائقہ یہ دھنیا ہے اور ایک پیاس کٹا ہوا ہے یہ سب ہم اس میں مکس کر دیں گے آپ جو چاہیں پکوڑوں میں ڈال سکتے ہیں میں صرف اتنا ہی ڈالوں گی کیونکہ میرے بچے کھاتے نہیں ہیں وہ سب تو پالک اور یہ سب چیزیں کھاتے نہیں ہیں تو میں اپنے حساب سے بنا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے جو چاہے ڈال لیں یہ سب ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کریں اب اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا پیسٹ بنائیں گے یہ دیکھیں اس کا اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے اس کو ابھی میں آدھا ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھا سا ایک دوسرے میں اپنے حساب ہو جائے اور جتنا دیر چھوڑیں گے اتنا پکوڑے اچھے بنیں گے پھولے پھولے بنیں گے یہ دیکھیں ہماری کڑی کا رنگ چینج ہوتا جا رہا ہے اور یہ پکٹی جا رہی ہے ہلکی یلو یلو سی ہو گئی ہے اب اس کو اور بھی ٹائم چاہیے یہ تقریباً آپ سمجھیں 45 منٹ بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو اس کا رنگ چینج ہوا ہے اب اس کو ایک گھنٹہ اور ہم پکائیں گے یہ دیکھیں جی اس کا رنگ بس اب زیادہ زیادہ پندرہ منٹ پندرہ منٹ میں ہماری کڑی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی ہماری کڑی تیار ہے زبردست قسم کی رنگ دیکھیں اس کا زبردست ہے اور یہ دو گھنٹے میں ہلکی آنچ میں پکتے زبردست ہو گئی ہے تو آئیں اب پکوڑے تیار کرتے ہیں موسیقی 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 یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اب ہم باقی بھی بنائیں گے اور اس کو پھر کڑی میں ڈالیں گے دیکھیں ہماری زبردست کڑی تیار ہو گئی ہے اور ہمارے پکوڑے بھی تیار ہو گئے ہیں اب ہم پکوڑے کڑی میں مکس کریں گے اور اچھی طرح مکس کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اور تڑکے کے تیاری کریں گے موسیقی 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 اچھا آپ چاہیں تو زیرے کا تڑکہ لگائیں کافی لوگ زیرے کا لگاتے ہیں لیکن میں لسن کا لگاتی ہوں اور مرچیں تو میں صرف لسن ڈالوں گی آپ کی اپنی مرضی آپ زیرہ ڈال لیں بیچ میں زیرے کا بھی زائی کا بہت اچھا آتا ہے یہ لیں گی گڑی تیار ہے ہماری مجھے تو بہت بخ لگی ہے میں تو کھانے چلی ہوں آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی